بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنا جارہے ہیں سٹار کرکٹر شاہید افریدی کے بارے میں جو کہ کرونا ویرس کا شکار ہو چکے ہیں دوستو شاہید افریدی کے فینس کے لئے بہت بری خبر ہے ہمارے لئے بھی بہت بری خبر ہے مجھے سن کر بہت دکھ ہوا ہے شاہید افریدی کرونا ویرس کا شکار ہو چکے ہیں دوستو اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان اور انگلنگ کی کرکٹ سیرز کے بارے میں دوستو بہت ہی اچھی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں تو دوستو تمام طرح ویڈیو سے آپ کو اگاہ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تھا ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے تو چھوڑے دوستو بنا وقت ضائع پیش رہتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو سب سے پہلے ہم شاہدہ افریدی کے لئے دعا کرتے ہیں کہ عرط اللہ ان کو جلد سے احتیابی والے زندگی عطا فرمائے اور وہ جلد سے احتیاب ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہوں پھر سے دوستو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاہدہ افریدی یہ سب کچھ دکھاوے کے لئے کر رہا ہے اور لوگوں کو راشن تقسیم کر رہا ہے دوستو وہ دیکھا جائے تو ہمیں تو ایسا نہیں لگتا دوستو ہمارے تو یہی دعا ہے کہ شاہدہ افریدی کو عرط اللہ سہت دے اور وہ ایک بار پھر سے ایسے نیک کام کرے دوستو شاہدہ افریدی ایک ایسا انسان ہے جو کوئی دوبارہ ڈوڑنے سے بھی نہیں ملے گا دوستو شاہدہ افریدی جیسے انسان کی قدر کرنی چاہیے تو دوستو اگر دوسری طرف پاکستان اور انگلین کے کرکٹ سیریز کے بارے میں بات کر رہے تو دوستو بہت ہی اچھی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم اٹھائی جون کو انگلین کے لئے روانہ ہو رہی ہے بہت ہی خوشی ایک خبر ہے اور وہ جلدی جلد ہی ہمیں انٹرنیشن کرکٹ پھر سے دیکھنے کو ملے گی دوستو پاکستان اور انگلین کے درمیان ٹین ٹیسٹ اور ٹین ٹین ٹونٹی میچز کھیڑے جائیں گے دوستو مچ لوگ کے ہے کہ پانچ شکل سے پاکستان اور انگلین کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کھیڑا جائے گا دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں اور دوستو میں فیٹ سے کہہ رہا ہوں کہ شاہدہ افریدی کے لئے دعا کریں وہ جلد سے احتیاب ہو دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں یہ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو جیئے تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولی گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ